یہ ہے قاہرہ کی تورا جیل، کہتے ہیں اس جیل میں جو بھی قیدی جاتا ہے، زندہ واپس نہیں آتا۔ یہ جیل خاص طور پر سیاسی قیدیوں کو سلو ڈیتھ یعنی آہستہ آہستہ موت کے موں میں دھکیلنے کے لیے بنائے گئی ہے۔ اس کے بات ہوں ہی دیکھ کر گھن آتی ہے۔ اس جیل کا سب سے خطرناک حصہ بچو جیل کے نام سے مشہور ہے۔ جیل کے اسی حصے میں مصر کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی نے چھے سال گزارے۔ اس جیل نے آہستہ آہستہ اس کی زندگی ایسے نگل لی کہ سڑھ سٹھ سال کا مرسی ایک دن عدالت میں آیا، بس پانچ منٹ بعد کی اور گر پڑا۔ پھر کبھی نہیں اٹھا۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو مصر کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی کی سیاسی جدوجہد اور آخری لمحات کی داستان دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے فیرونو کی سرزمین مصر، جس کی سات ہزار سالہ تاریخ میں کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں آئی تھی۔ فیرونو کا دور ختم ہوئے تو دو ہزار برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن مصر کی سیاست میں آج بھی فیرونیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ انیس سو باون میں مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد بھی مصر میں جمہوریت نہیں آئی تھی۔ ویسے تو ملک میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے تھے لیکن صدر فوج سے لیا جاتا تھا۔ سارے اختیارات صدر کے پاس ہوتے تھے اور پارلیمنٹ کی حیثیت صرف نمائشی تھی۔ جو فوجی آفیسر بھی صدر بنتا وہ عموماً اپنی موت تک صدر رہتا تھا۔ جیسا کہ جمال عبدالناصر اور انور سادات دوہزار گیارہ تک یہی صورتحال رہی لیکن پھر ایک انقلاب نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ہوا یوں کہ مصر کا صدر حسنی مبارک اسی کی دہائی سے اقتدار میں تھا۔ اور لگتا یہی تھا کہ اپنی موت تک وہ صدر ہی رہے گا۔ لیکن جنوری دوہزار گیارہ میں اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ قاہرہ کی سڑکوں پر لاکھوں مظاہرین نکلے، عوام نے قاہرہ کے تحریر سکوئر میں دھرنا بھی دے دیا۔ عوام کو کچلنے کے لیے فوجی ٹینک بھی آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر گیارہ فروری دوہزار گیارہ کو عرسنی مبارک نے استیفہ دے دیا۔ جب نائب صدر، عمر سلیمان نے صدر کے استیفے کا اعلان کیا تو تحریر سکوئر میں جشن برپا ہو گیا۔ لوگ ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے اور خوشی کے گیت گا رہے تھے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی حسنی مبارک کی جگہ نیا صدر بننے والا ہے۔ یہ قیدی کون تھا اور جیل سے کیوں بھاگا؟ مصر میں انیس سو اٹھائیس سے ایک تنظیم قائم ہے جس کا نام ہے اخوان المسلمون۔ یہ تنظیم مصر میں پر امن طریقے سے اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہے۔ آپ اسے مصر کی جماعت اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تنظیم کے کارکنوں نے جنوری دوہزار گیارہ کے انقلاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے تنظیم کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن انقلاب کے دوران پولیس اور فوج کی توجہ مزائین پر تھی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقتور مجرم گروہوں نے اپنے ساتھی چھڑانے کے لیے مصر کی جیلوں پر حملہ کر دیا۔ ان گینگز نے قاہرہ میں ہی چار جیلیں توڑیں اور ان جیلوں کے سارے قیدی فرار ہو گئے۔ فرار ہونے والوں میں اخوان المسلمون کے ساتھ سینئر لیڈرز بھی شامل تھے۔ ان میں سب سے بڑا لیڈر تھا محمد مرسی علیات۔ مرسی ایک کسان کا بیٹا تھا، مگر اپنی محنت سے انجینئر بنا۔ اس نے حکومتی وظیفے سے میٹیریل سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی۔ اب وہ ڈاکٹر مرسی کہلاتا تھا۔ مصر واپسی پر وہ اخوان المسلمون کا سرگرم رکن بن گیا۔ اخوان المسلمون کے الیکشن لڑنے پر پابندی تھی۔ اس لیے سن دوہزار میں مرسی نے ازاد حیثیت میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا اور جیت لیا۔ وہ دوہزار پانچ تک مصری پارلیمنٹ کا رکن رہا۔ دوہزار گیارہ کے انقلاب کے بعد یہی ڈاکٹر مرسی اب مصری تاریخ کا اہم ترین کردار بننے جا رہا تھا۔ مصری مبارک کی حکومت کے خاتمے کے بعد مصر میں صدارتی الیکشن کا اعلان ہوا۔ اخوان المسلمون نے پابندی کے باوجود یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک نئی جماعت فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے نام سے ریجسٹر کروا لی۔ مرسی کو اس پارٹی میں بھیج دیا گیا۔ لیکن پارٹی نے جس شخص کو صدر کے عہدے کے لیے چنا وہ مرسی نہیں بلکہ ایک اور لیڈر تھا۔ اس کا نام تھا محمد خیرت الشاطر۔ تہم مصر میں صدر کے عہدے کا امیدوار بننا آسان نہیں تھا۔ مصری قانون کے مطابق مسلح فاج کی سپریم کانسل کسی بھی صدارتی امیدوار کو ڈسکوالیفائے کر سکتی تھی۔ کانسل نے الشاطر کو ڈسکوالیفائے کر دیا۔ لیکن پارٹی نے مرسی کو بیک اپ امیدوار کے طور پر پہلے ہی نامزد کا رکھا تھا۔ چنانچہ اجشاطر کے ہٹنے کے بعد مرسی کو صدارتی امیدوار بنا دیا گیا۔ سپریم کانسل نے بھی مرسی کی نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یوں جون دوہزار بارہ میں مصر کے اندر صدارتی انتخابات ہوئے۔ محمد مرسی کے مقابلے میں فوج نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا۔ یہ ائر فورس کا سابق کمانڈر احمد شفیق تھا۔ یہ ایک فوجی آفیسر کو جمہوری طریقے سے صدر بنوانے کی کوشش تھی۔ تاہم یہ کوشش ناکام رہی۔ الیکشن تو محمد مرسی نے جیت لیے لیکن فوج نے انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا۔ بلکہ الیکشن کے نتائج کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر پر اخوان مسلمون کے کارکن مشتعل ہو گئے۔ ہزاروں کارکنوں نے قاہرہ کے تحریر سکوئر میں ڈھیرے ڈال لیے اور مطالبہ کرنے لگے کہ الیکشن کے نتائج کا فوری اعلان کیا جائے۔ ایک ہفتے تک ایسا لگ رہا تھا کہ فوج کو کر کے اقتدار پر قبضہ کر لے گی۔ تاہم۔ اخوان مسلمون کے دھرنے کے چھٹے روز الیکشن کمیشنر نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مرسی نے باون فیصد ووٹ لیے تھے جبکہ احمد شفیق کو اڑتالیس فیصد ووٹ ملے تھے۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی تحریر سکوئر مرسی، زنداباد اور فوجی حکومت مرداباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا کیونکہ مصر میں پہلی بار ایک سیویلین جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر صدر بنا تھا۔ فوج نے وقتی طور پر مرسی کو صدر تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن مرسی اور فوج دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی بڑھتری کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ مرسی نے اقتدار میں آتے ہی فوج کی حکومت میں مداخلت روکنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مصر میں فوج کا سربراہ ہی وزیر دفاع ہوتا ہے۔ مرسی نے وزیر دفاع اور مسلح فوج کے کمانڈر انچیف محمد حسین تنتاوی کو دونوں عہدوں سے ہٹا دیا۔ اس کی جگہ وہ اپنی پسند کا کمانڈر انچیف اور وزیر دفاع لائے۔ اس نئے کمانڈر کا نام تھا عبدالفتح السیسی، مصر کا موجودہ صدر۔ محمد مرسی کے حامیوں کا کہنا تھا کہ فوجی کمانڈ کی تبدیلی بغاوت روکنے کی کوشش تھی۔ بائیس نومبر دوہزار بھارہ کو مرسی نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامے کے تحت کوئی عدالت اس کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی تھی۔ حکم نامے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ عدالتِ نئے آئین کی تیاری کے لیے قائم دستور ساز اسیملی کو بڑھ طرف نہیں کر سکتی۔ لیکن مصر میں اس فیصلے کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا کہ مرسی تمام اختیارات پر قبضہ کر کے ڈکٹیٹر بن رہا ہے۔ چنانچہ پورے مصر میں پر تشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ اگرچہ اگلے مہینے مرسی نے یہ حکم نامہ واپس لے لیا لیکن مظاہروں کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ کیونکہ مظاہرین کو یہ پریشانی بھی تھی کہ ملک کے نئے آئین میں کہیں اسلام پسندوں یعنی اخوان المسلمون کو زیادہ اختیارات نہ مل جائیں۔ مظاہروں کے دوران اخوان المسلمون کے دفاتر کو جلا دیا گیا۔ دسمبر میں قائرہ میں صدارتی محل کے باہر اخوان المسلمون کے حامیوں اور مخالفین میں شدید جھڑتے ہوں۔ ان میں کئی لوگ ہلاک اور ساڑھے تین سو زخمی ہوئے۔ جون کے آخر میں مرسی کی حکومت آئی تھی اور نومبر دسمبر میں جبکہ اسے چھ ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے حکومت گرانے کی کوششیں تیز ہو چکی تھیں۔ مرسی پر صرف ڈکٹیٹر بننے کا الزام نہیں تھا بلکہ خراب معاشی پالیسیوں کا بھی الزام تھا۔ مرسی حکومت کے آتے ہی ضرم مبادلہ کے زخائر فورن ریزروز میں ساٹھ فیصد کمی آگئی تھی۔ جی ڈی پی گروتھ میں بھی تین فیصد کمی ہو گئی تھی۔ یہ انیس سو تیس کی دہائی کے بعد مصر میں بدترین معاشی بہران تھا۔ چنانچہ حکومت کے خلاف مظاہرے تیز سے تیز تر ہوتے گئے۔ اسی دوران مارچ دوہزار تیرہ آ گیا اور مرسی پاکستان کے دورے پر آیا۔ یہاں اسے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کی طرف سے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری بھی دی گیا۔ مصر میں سیاسی بہران سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت مخالب مظاہروں کی ایک وجہ ملک کا نیا آئین بھی تھا۔ مرسی حکومت نے دسمبر دوہزار بارہ میں نیا آئین تیار کر لیا تھا۔ اس آئین پر مصر میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ 63 فیصد لوگوں نے نئے آئین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جس کے بعد مرسی نے اس پر دستخط کر کے اسے نافذ کر دیا۔ اس آئین میں شریعت کو قانون سازی کی بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ اگرچہ آئین کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی مگر اس آئین پر اقلیتوں اور لبرل طبقے کو شدید تحفظات بھی تھے۔ اپوزیشن نے اس آئین کو نہیں مانا اور یوں مظاہریں تیز تر ہوتے چلے گئے۔ آئین کے مسئلے، خراب ہوئی معیشت اور مرسی حکومت پر ڈکٹیٹر شپ کے الزامات یہ وہ تین بڑے معاملات تھے جن کی وجہ سے مصر کے حالات بگڑے جا رہے تھے۔ جون دوہزار تیرہ میں ہزاروں مظاہرین نے تحریر سکوئر پر قبضہ کر لیا۔ مظاہرین نے مرسی کی تصویریں جلائیں، پھر انہوں نے اخوان المسلمون کا ہیڈکوارٹر بھی لوٹ کر جلا دیا۔ مظاہرین مرسی کے فور استیفقہ مطالبہ کر رہے تھے۔ ان واقعات سے مصری فوج نے فائدہ اٹھایا اور ایک بار پھر سیاسی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ تحریر سکوئر پر فوجی ہیلیکوپٹر پروازے کرنے لگے، مسلح فواج کے کمانڈر انچیف فتح السیسی جسے خود مرسی نے مقرر کیا تھا نے حکومت کو مظاہرین کے مطالبات ماننے کے لیے اٹھالیس گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی۔ یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ کہ اگر مرسی نے استیفاہ نہ دیا تو فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی۔ جواب میں مرسی بھی ٹیلی ویژن پر آیا اور اپنے خطاب میں فوج کی ڈیڈ لائن مسترد کر دی۔ اس نے کہا میں ہی ملک کا قانونی صدر ہوں اور اپنے اس حق کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ فوج کی ڈیڈ لائن کے دوران قہرہ انیورسٹی میں مرسی کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی پر مخالفی نے دھاوہ بول دیا جس میں اٹھارہ لوگ مارے گئے اور تین سو زخنی ہوئے۔ مہرحال ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد جولائی دوہزار تیرہ کے پہلے ہفتے میں مصری فوج نے مرسی حکومت کا تختہ اُلٹ کر آئین کو معتل کر دیا۔ مرسی کو پہلے اسکندریہ شہر کے قریب ایک فوجی اڈے پر منتقل کیا گیا اور پھر دارالحکومت کی بدنامے زمانہ تورہ جیل پھیج دیا گیا۔ لیکن مرسی کی معذولی پر اخوان مسلمون بھی چپ رہنے والی نہیں تھی۔ لاکھوں مظاہرین قائرہ کی سڑکوں پر اُمڑ آئے اور فوجی ٹیک آور کے خلاب مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس دوران آٹھ جولائی کو مظاہرین نے ایک فوجی بیرک پر دھاوہ بول دیا جس میں ان کے خیال کے مطابق محمد مرسی قید تھا۔ مظاہرین پر فوج اور سادہ لباس مسلح افراد نے فائر کھول دیا جس سے ترپن لوگ مارے گئے۔ تشدد کے واقعات کے دوران ایک صافی بھی ہلاک ہوا جس کے قاتل کی ویڈیو اس کے اپنے کیمرے میں محفوظ ہو گئی۔ ستائیس جولائی کو فوج اور پولیس نے مظاہرین کے کیمپوں پر دھاوہ بول دیا۔ فائرنگ اور شیلنگ سے ساٹھ سے زائد افراد مارے گئے جبکہ بعض لوگ یہ تعداد ایک سو بیس بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال اس کارروائی میں فوج نے مظاہرین کو پوری طرح کچل کر مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کمانڈر انچیف عبدالفتح السیسی کی نگرانی میں نئی حکومت بن چکی تھی۔ اگلے برس یعنی دوہزار چودہ میں السیسی نے چار سال کے لیے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ السیسی نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی تین کام کیے۔ ایک تو اقبال مسلمون کو دہشتگرد قرار دے دیا۔ دوسرا کام یہ کہ اقبال مسلمون کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں پر مظاہروں کے دوران قتل عام کے الزامات لگا کر ان کے ٹرائل شروع کر دئیے گئے۔ ایسا ہی ایک ٹرائل سات سو انتالیس لوگوں کا تھا۔ عدالت میں ان لوگوں کو ساؤنڈ پروف پنجروں میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ اس ٹرائل میں پچھتر لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ حکومت نے تیسرا کام یہ کیا کہ مرسی کا ٹرائل شروع کر دیا۔ مرسی پر چار بڑے الزامات تھے۔ ایک الزام ٹیارہ جیلیں توڑنے، پچاس سے زائد پولیس اہلکاروں اور قیدیوں کو قتل، بیس ہزار لوگوں کو بھگانے اور پولیس ٹیشنوں پر حملے کا تھا۔ دوسرا یہ کہ دو ہزار بارہ میں اس کے حکم پر پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی۔ انہیں تشدد کر نشانہ بنایا اور گرفتار کیا۔ تیسرا الزام قطر کو مصر کی خفیہ دستاویزات حوالے کرنے کا تھا اور چوتھا الزام تھا عدالت کی توہین کرنے کا۔ نومبر دوہزار تیرہ میں جب مرسی کو ٹرائل کے لیے لائے گیا تو اس نے اپنے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس دوران عدالت میں صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ صحافی مرسی کو پھانسی دو کے نعرے لگاتے رہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحافی حکومت کے دباؤ پر ایسا کر رہے تھے یا پھر اپنے ضمیر کی آواز پر۔ مرسی کو جب بھی جیل میں لائے جاتا اسے لوہے کے ایک ساؤن پروف پنجرے میں بند کیا جاتا تھا۔ مرسی کو تمام ہی الزامات میں گنہگار قرار دے کر سزائیں سنا دی گئیں۔ جیل توڑنے کے مقدمے میں اسے سزائے موت دی گئی۔ لیکن بعد میں ایک عدالت نے سزائے موت ختم کر کے دوبارہ ٹرائل کا حکم دے دیا۔ جاسوسی کے مقدمے میں اسے پچیس سال، لوگوں پر پولیس سے تشدد کرانے کے مقدمے میں بیس سال اور توہینِ عدالت کے جرم میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی۔ توہینِ عدالت کے مقدمے میں اسے چھپن ہزار ڈالر جرمانہ بھی کیا گیا۔ امنیسٹی انٹرناشنل سمیت عالمی حکوم کی تنظیموں نے مرسی کے ٹرائل کو جالی اور ڈراما قرار دیا تھا۔ لیکن یہ مقدمات بند نہیں کیے گئے۔ مرسی کو اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پھر کبھی آزادی کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک مسلسل قید رہا۔ اسے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ چھے سال میں اسے صرف تین بار اپنے گھر والوں سے ملنے دیا گیا۔ اور ہر ملاقات میں سیکیورٹی اہلکار بھی موجود رہے۔ حد تو یہ تھی کہ سیکیورٹی اہلکار ملاقات کے دوران ہونے والی ہر بات کے نوٹس بھی بناتے تھے۔ مرسی کے پاس کوئی بیڈ نہیں تھا، وہ زمین پر سوتا تھا، کتابیں، اخبارات اور لکھنے کے لیے کاغذ قلم تک دستیاب نہیں تھے۔ مرسی نے کئی بار ججوں سے شکایت بھی کی کہ اسے جیل میں علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی۔ لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ دوہزار اٹھارہ میں برطانوی سیاستدانوں اور وکلا کے گروپ نے مرسی کی قید کی تحقیقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مرسی کی قید ایسی ہے کہ وہ تشدد کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ مرسی کے خراب حالات کی وجہ سے مرسی کی موت ہو سکتی ہے۔ اس گروپ کی یہ پیشگوئی پوری ہوگ کر رہی۔ مرسی کو قاہرہ کی عدالت میں لائی گیا جہاں اس پر جاسوسی اور فلسطینی تنظیم حماس کے رہنماؤں سے خفیہ تعلقات کا مقدمہ چل رہا تھا۔ یہاں اس نے پانچ منٹ گفتگو کی اور پھر اچانک گر پڑا۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ مرسی کو دل، جگر اور ڈائیبیٹیز یا شیوگر کا مرض بھی تھا۔ مرسی کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی تھی۔ انسانی حقوقی تنظیموں نے مرسی کی موت کے لیے السیسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ اور ایمنیسٹی انٹرناشنل سمیت کئی تنظیموں نے مرسی کی موت کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ لیکن سب سے سخت رد عمل ترک صدر طیب اردوان کا تھا جنہوں نے مرسی کی موت کو قتل قرار دیا۔ استمبول میں مرسی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جس میں طیب اردوان سمیت ہزاروں ترک شہری شریک ہوئے۔ ادھر مرسی کی پارٹی اخوان المسلمون کے ترجمان نے تو مرسی کی موت کو مرڈر یا ایک مکمل قتل قرار دیا۔ ایک ریب سائٹ پر ہیشٹیک ڈے کلڈ ہیم کے ساتھ لکھا گیا کہ مرسی کو قتل کیا گیا ہے۔ دنیا تو مرسی کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی جبکہ مصر کی حکومت اور میڈیا نے مرسی کی موت کو معمول کا واقعہ قرار دے کر دبانے کی پوری کوشش کی۔ مصری حکومت نے طیب اردوان کے قتل والے بیان کو غیر ذمہ دارہ نہ قرار دیا۔ جبکہ مصری ٹی وی آنکرز کا کہنا تھا کہ مرسی کو جیل میں ہر سہولت مل رہی تھی۔ ایک ٹی وی آنکر نے کہا کہ مرسی جو کھانا چاہتا تھا اسے ملتا تھا۔ مرسی کو بدخیں کھانے کا بھی شوق تھا اور اسے یہ بھی فراہم کی جاتی تھی۔ ایک آنکر نے تو بڑی سنگ دلی سے کہہ دیا کہ مرسی مر گیا ہے تو کیا ہوا اسے مرنے دو؟ آپ کے خیال میں محمد مرسی کی موت کا ذمہ دار کون ہے اور کیا اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیئے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ مصر کے پہلے منتخب صدر کی داستان آپ نے جانی لیکن اگر آپ ذلفقار علی بھٹو کے آخری تین دن کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہ رہی وہ ویڈیو۔ یہاں دیکھئے وہ دو واقعات جنہوں نے پاکستان کی موڈرن تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جبکہ یہ رہی عظیم فلسفی خلیل جبران کی داستان حیاء ہے۔